السلام علیکم کیسے آپ سب آج ہم بنانے جا رہے ہیں اچار گوشت جس کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہیں وہ ہے ہری مرچے ادرک لیسن دھنیا لیمو آٹمارٹر لال مرچے ہلدی نمک کالی مرچے اور ہمیں چاہیے ایک کپ دہی سوا کلو چکن میں اور یہ میرا ہوم میٹ اچار گوشت مسالہ ہے یہ بھی میں آپ کو نیکس کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گی کیسے بنایا ہے اور یہ ہے چکن سوا کلو ہم نے سب سے پہلے ایک بال میں دہی ڈال دے اور دہی میں یہ جو مسالہ یہ بھی ڈال دے اور کوشش میں تو یہ کرتی ہوں کہ جو مسالہ گھر میں بنایا تو وہ اتنے ہی بناوں کہ اس ٹائم میں یوز ہو جائے یا ایک دو دفعہ کے لیے اور رہو زیادہ نہیں ایک ساتھ بناتے ویسے سٹیک ایسٹ ڈال دو تو وہ لانگ ہو جاتا ہے تھوڑا لمبے ٹائم کے لیے سیف لیکن پھر بھی اچھا ہے کہ آپ فریشی بنا لیں اب ان کو دہی میں مکس کر لیں اور اس میں آپ چکن کو میرینیٹ کر کے رکھتے اگر آپ پہلے میرینیٹ کریں گے اس سے ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوگا اور آپ کے کام میں آسان ہی ہے کہ آپ بنا کے اس کو رکھ دیں اب اس کے اندر آپ نے چکن ڈال دینا ہے اور چکن کو میرینیٹ کر کے سائیڈ پہ رکھ دیں اور آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اور میکسیمم کیجئے گا اور اب اس کو اچھی طرح آپ نکس کر کے سائیڈ پہ رکھیں جب تک آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو مسالہ تھا تھوڑا میں نے بچا لیئے تھا اس کے اندر آپ نے لیمو کا رس ڈال کے ایک پیسٹ بنا لینا ہے اس میں ویسے موٹی مرچیں ہو اگر نہ بھی ہوں تو یہ جو پتلی مرچوں میں سے موٹی ہیں وہ نکال کر اس میں سے تھوڑے تھوڑے بیچ نکال دیں کہ تیز مرچیں نہ ہو جائیں اور تھوڑا تھوڑا مسالہ ان کے اندر بھر کر ٹک لگا کے اس میں مسالہ بھر کے اور اس کو ساری مرچوں کو اسی طرح رکھ دیں یہ ایک میں آپ کو بتا دیا اسی طرح آپ نے پھر اس کو ٹک لگانا ہے پھر اس میں سے جتنے بیچ ایزیلی نکل سکتے ہیں اسے آپ نکال دیں اب انہیں نکال کر اور اس میں یہ مسالہ جو ہے وہ لیمو کے ساتھ آپ نے مکس کر دی ہے پیسٹ سب بنا دیا تو یہ آپ نے اس طرح بھر کے رکھ لیا پھر آپ نے ایک پین میں الگ سے تھوڑا سا آئل ڈالا ایک ٹیبل سپون اور اس کے اندر آپ نے جو ٹیماتر تھے وہ کار دی ہے اب اس کا آپ نے ایک پیسٹ سب بنا دینا ہے الگ سے آپ نے اس کو چولی پر رکھ دیں تاکہ یہ پیسٹ بن جائے پھر الگ سے آپ نے ایک دیکچے میں تیل لینا ہے اس میں لیسن ادرک جو تھا اس کی پیسٹ بنا لینا ہے وہ ایٹ کر کے اس کا پانی درائی کرنا ہے تاکہ اس کی جو ایک کچھے پن کی سمیل ہوتی ہے وہ چلی جائے آپ نے اس کو تھوڑی دیری کے لیے اس میں بھول لینا ہے اور جب تک آپ کے ٹیماتر جو ہیں وہ بھی آپ نے پکنے لگ دیئے تاکہ ان کا بھی پیسٹ بن جائے جب تک آپ کا یہ بھی ہو رہا ہے جب اس کا تھوڑا سا پانی ہو جائے گا تیل بلکل پانی ہو جائے گا لیسن اس کا مطلب ہے کہ تیل اوپر آگیا اس کا حضر یہ بھون گیا ہے پانی بلکل اس میں ڈرائی ہو جائے صرف تیل آجا اب اس میں جو میرینیٹ کیا ہوا چکن ہے وہ ڈال دیں سارا لیفٹ کچھ بھی بیچ میں رومیننگ نہ کریں پورا سارا کچھ اچھی طرح صاف کر کے کچھ ضائع نہ ہو پھر آپ نے اس کو اس طرح کھلے برطن میں ہمیشہ بنائیں تاکہ وہ آپ کا چکن یا کوئی بھی چیز ہے وہ کھلے طریقے سے ارام سے ایک ایک بوٹی کے اوپر نہ وہ ارام سے سکھ کے بن جائے دونوں سائٹ سے اچھی طریقے سے تاکہ اچھی طریقے سے فرائے ہو سکے آپ تھوڑی دیر آپ نے پڑے رہنا ہے ایک سائٹ پہ کلر چینج ہوگا پھر آپ نے اس کو چینج کرتے جانے تاکہ اچھے طریقے سے اس کا جو دہی کا پانی ہے اور گوش کا پانی دونوں ڈرائے ہو جائیں اچھے طریقے سے یہ دیکھیں آپ نے ساتھ بھونتے جانا ہے اس کو اس میں آئل آتا جا رہا ہے تو یہ بھون گیا ہے تو بلکل یہ آئل آ جائے گا تو اس کا مطلب یہ بھونتے جائے گا اور دونوں کا پانی بھی ٹرائے ہو جائے گا گوش کا بھی اور کلر بھی چینج ہو جائے گا پھر اس کو ڈھگ دیں جب یہ بھون جائے تاکہ اچھی طرح اندر سے کل جائے پھر جو ٹیمارٹروں کا پیسٹ ہے وہ بھی اس کے اندر آپ شامل کر دیں یہ دیکھیں بلکل ریڈی ہو گئی ٹیمارٹر تو وہ بھی اس میں شامل کر کے اور اس کو پھر آپ نے بھوننا ہے اور تھوڑا سا پانی ڈال دیں تاکہ آپ کو لگے گا تھوڑا سا اور اچھی طرح گلنا چاہیے چکن کو کہیں پہ بہت جلدی کلتا ہے کہیں پہ تھوڑا سا چکن ٹائم لیتا ہے تو اگر آپ کا ایسا چکن ہے تو آپ اسے تھوڑا سا پانی آدھا گلاس جتنا ڈال کر اور پھر اس کو جب ہم دم دیں گے دوبارہ سے تو یہ اچھے طریقے سے گل جائے گا اور ساتھ میں جو ہم نے مرچوں میں مسارہ ڈالا تھا وہ والی بھی دو تین اس میں ابھی اس ٹائم ڈال دیں گے اور آدھی اس ٹائم میں ڈالیں گے کیونکہ بہت پہلے ساری ڈال دیں گے اس کا کلر وہ نہیں ہوتا لاس میں بھی ڈالیں گے تو وہ تھوڑی چھوڑ کر پھر وہ اچھے رہیں گے اب اسے ڈھک دیں آپ پانچ سات منٹ کے لیے تاکہ اچھے طریقے سے پانی بھی جو وہ ہے وہ خوشک ہو جائے گا یہ دیکھیں ابھی بھی تھوڑا پانی ہے اس کا مطلب بھی تھوڑا اس کو اور بھوننے کی ضرورت ہے تو ابھی پورا تیل الگ سے نہیں آئے لیکن چکن کو بھی تھوڑا اور ڈھک کے رکھ دیں گے تاکہ اور اچھی طریقے سے گل جائے اب آپ نے اور پانچ سات منٹ کے لیے سے ڈھک دینا ہے پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ بالکل اگر اس میں سے تیل الگ ہو گیا اور آپ کو ریسپی پسند آئے ایسے لائک پھر ہم اسے ڈھک کے رکھ دیں گے جب تک اچھی طریقے سے یہ بھون جائے اور اس کا تیل الگ ہو جائے اور کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی اب یہ دیکھیں تیل آتا جا رہا ہے یہ بھون گیا اچھی طریقے سے اب جو باقی کی مرچیں وہ بھی اس کے اندر سے وہ بھی ڈال دیں وہ جو مسارہ لگی بھی تھی جو پہلے ڈالیں گے اس سے اچھی خوشبو آئے گی اور وہ محشپ ہو جائیں گی آج کی ریسپی تیار ہو گئی ہے چار گوش اور سچ میں بہت اچھی خوشبو ہے اور بہت اچھی بنی ہے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا پھر ملتے ہیں اگلی ریسپی میں اللہ حافظ